اے پیارے تیری زندگی بڑی قیمتی ہے اس کی قیمت کو سمجھ اس کی قیمت کم نہ لگا اس کی قیمت گناہوں سے نہ لگا اس کی قیمت اللہ کو ناراض کر کے نہ لگا اس کی قیمت رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر نہ لگا بڑی قیمتی زندگی ہے تیرے رب نے تجھ کو بڑی قیمتی آساسہ دیا ہے یہ وقت یہ لمحیں یہ زندگی بڑی ہی قیمتی ہے اس زندگی میں تیرے مطالب یہ فیصلہ ہونا ہے تجھ کو کہاں رکھنا ہے یہ زندگی اس بات کو بایاں کرے گی کہ تجھ کو جنت میں رکھنا ہے اپنی زندگی کو یہ اللہ کے رسول کے طریقے سے ہنڈے کرنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کرنا بجا رہا ہے میرے بھائی یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا آج وقت ہے اس وقت کو مد گوا اس وقت کو مد ملایا کر گناہ تجھ کو عزت نہیں دے سکتے گناہ تجھ کو کامیابی نہیں دے سکتی گناہ تجھ کو تیرے اللہ سے نہیں ملا سکتی گناہ میں ہلاکت ہے پربادی ہے زلت ہے رسوائی ہے عزت نہیں ہے اگر کامیابی چاہتا ہے بلندی چاہتا ہے عزت چاہتا ہے فلا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو درخت رکھا تھا اس کے سائے میں آجا اس کے سائے میں آجا اس کا سائے تجھے بھٹے پھٹے نہیں دے سکتا اس کا سائے تجھے اللہ سے دوبارہ نہیں کرے گا اس کا سائے تجھے پریشانی نہیں دے گا یہ دین کا سائے ایمان کا سائے شبیت کا سائے قرآن کریں گر سائے ہے اسی سائے میں فلا ہے اسی سائے میں کامیابی ہے یہ دنیا یہ جو نظر نظر ہے اس کی چامت اس کی دمک کہاں باقی رہی ہے ختم ہونے وعد وعد کب ہمیشہ رہے ہیں ہمیشہ کے لئے نہیں لے بہت آئے ہم سے بڑے بڑے انہوں نے بہت کچھ کر کے دکھا حاصل کر کے بھی دکھایا اور گواہ کریں گر نہ حاصل میں ہم کامیابی میری نہ گواہ کریں گر اکھٹا کیا جمع کیا کامیابی حاصل نہیں کر سائے اس میں کامیابی نہیں رکھے اللہ پر سائے اس میں اللہ نے کامیابی نہیں رکھے بھائی اور بیاریں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس کو دستک دے دے کس کو کنڈی بجا دے اور وہاں مانا نہیں کیا جا جا جا۔ تو جانا پڑے گا ہر حال میں جانا پڑے گا اس سفر میں اگر اللہ کو راضی نہ کیا گیا تو پھر کیا بنی گا کیسا مشکل سفر ہو اور کیسے ہم یہ مشکلات کو چھیلیں گے برداش کرے گا دوستو او بھائیو پیارو سوچو جا اکل کے گھوڑے دوڑاؤ تنہائی میں بیٹھو سوچو تو سہی کیسا معاملہ ہوگا کیسا منظر ہوگا موت کیسی ہوگی قبر کیسی ہوگی جہنم کیسی ہوگی رب کی ناراض کی غزب تھا دے گی حلات کر دے گی برباد کا دے گی کامیاب نہیں کئی سہی رب کی ناراض کی مت لو اللہ کو راضی کرو اللہ کو مناؤ اسی میں گامیابی ہے اسی میں بولا 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 اسی میں عزت ہے جیسے وہ مالک جس کے یہاں کوئی نو کرکان کر رہا ہوں اس کی کوشش اور فکر یہ رہتی ہے کہ میرا مالک مجھ سے خوش رہے مالک خوش تو اچھی تنخواہ کام سے ہٹایا نہیں جائے مالک ناراض تو پھر پھر تنخہ دینے میں کنجوسی روائیوں میں کنجوسی ہر اعتبار سے دشواری اور کسی بھی مخت نکالا جاتا ہے تو ہم اپنے اللہ کے بولان ہے نوکر ہے اللہ ہمارا رب ہے خالق ہے مالک ہے یہ مالک ناراض ہو گیا یہ مالک خفہ ہو گیا تو اس کی جنت میں جگہ نہیں ملسکتا ہے اس رب کا ساتھ نہیں ملسکتا اور کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ پناہ دی کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ پناہ دی بھائیوں ایک ہی در ہے جہاں چھپو گے تو مقام میں نہیں چھپو گے تو مقام میں اللہ کے در کے سامنے آو تو سہی اپنے اللہ سے بات دی کرو تو سہی اپنے اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ تو سہی اپنے اللہ کو اپنے مجبوری بتاؤ تو سہی مجبوریوں کو دو دو کر دے پھر کہنا پریشانیوں کو دور نہ کر دے پھر کہنا وہ گموں سے نجا جا دے دے پھر کہنا اور کامیابی سے نکال کر اور ناکامی سے نکال کر کامیابی عطا نہ کر دے فرکر اللہ بڑا قریب ہے یہ تو ہماری سستی حرکات ہے ہماری دھیل ہے کہ ہمیں اتنے پیارے اللہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی اللہ کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی کہ ہر چیز اللہ کے قبض ہے ہر چیز اللہ کے پاس ہے ہر شیخ آمارک اللہ ہے ہر شیخ پر اللہ کی قدرت ہے اللہ کی بادشاہت ہے تو بادشاہ کو چھوڑ کر ہم نہ تو دنیا اور نہیں آخرت حاصل نہیں کر سکتے نہ دنیا نہ آخرت حاصل نہیں کر سکتے میرے بھائیوں اور پیاروں موت کا اعلان موت کا پیغام کس وقت تیری دروازے پر پہنچ جائے کس وقت پہنچ جائے کچھ پتا نہیں کر آج وقت ہے ابھی وقت ہے ابھی ارادہ کر ابھی ارادہ کر اور ابھی توبہ کر کہ اے اللہ ہر گناہ سے توبہ آج سے میں تجھے راضی کرنے میں نہیں کریں گا اللہ تک نہیں جاتا نائے وراستہ ہے اس پر رسول اور صحابہ اور صحابیحات چلی ہے اس سفر پر صحابہ اور صحابیحات نہیں چلی یہ راستہ ان کا بتایا وہ راستہ نہیں ہے یہ گمراہی والا راستہ ہے انہوں نے اس راستے سے دوسرہ راستہ بتایا ہے وہ راستہ اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقباع ہے اور پیر 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 بھائیو اور پیارو اور دوستوں ابھی وقت ہے ہم زندہ ہے ورنہ جب یہ جنازہ کاندوں پر اٹھا دیا جائے گا پھر سب دروازے بند ہوئے ہیں پھر سب دروازے بند ہو جائیں گے اس وقت ہم اس طرح ہے جیسے وہ بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اینٹری کا وقت نو بجے ہے نو بجے سے پہلے پہنچنا لازمی ہے ضروری ہے اگر نہ پہنچ سکا اگر نہ گایا اور نو بج گئے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر دروازہ تیرے لیے نہیں کھن سکتا ہم ٹھیک اسی طرح ہیں جب تک زندہ ہے دروازے کھنے ہوئے ہیں اور یہ دروازہ کب بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں اس لئے ہمیشہ تیاری میں رہو ہر ور تیاری میں رہو کہیں ایسا نہ ہو جائے پھر دروازہ بند ہو جائے پھر کوئی سہر نہیں دے سکتا کہ دروازہ بند ہو جائے میرے بھائیوں اور پیاروں یا دوستوں اللہ نے ہمیں اس لئے بنایا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی اطاعت کریں ہم اپنے اللہ کی اقوموں پر چلیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمنتوں پر عمل کریں اللہ نے ہمیں اس لئے بنایا ہے ہمارا وہاں بڑا جانتی ہے دنیا ایک ختم ہونے والے زندگی لگتا ہے اس کے رونک اس کے چمک اس کے ڈیکوریشن اس کے رانتیں ہر چیز فنا ہے ہر چیز فنا ہے ہر چیز فنا ہے اور یہ بڑی دغواز ہے بڑی بے وفا ہے اس سے جس نے بھی دل لگایا ہے اس سے جس نے بھی دل لگایا ہے اس کا وفا نہیں ملی اس کا وفاداری نہیں ملی اس نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے جس نے اس سے دل لگایا ہے اس کی بے شمار یار ہے یہ کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس کبھی اس کے در تو کبھی اس کے در کبھی اس کے گھر کبھی اس کی جیم میں ہے تو کبھی اس کی جیم میں ہے یہ کبھی بھی کسی ایک کے پاس نہیں رہی اس میں وفا نہیں ہے اس میں کامیابی نہیں ہے اس میں ترقی نہیں ہے اس میں بلتی نہیں ہے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اگر تو خوشیہ چاہتا ہے اگر تو سکون چاہتا ہے تو اپنے خالق اور مالک اللہ کے سامنے آجا جس نے تجھ کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے جس نے تجھ کو بنایا ہے جس لیے تجھ کو پیدا کیا ہے اس رب کے در پر آجا اس رب کے سامنے آجا اور کامیابی اور بلندی چاہے اور دنیا کو سکون چاہے اللہ کو چھوڑ کر بخ موڑ کر راستہ کٹ کر کامیانی بولندی نہیں نہیں سکتے ہم سوچیں اور فکر کریں ہم سوچیں اور فکر کریں میرے بھائیوں اور دوستوں ابھی سانس ہے ابھی سانس باقی ہے تو فکر کریں یہ سانس جس دن نکل گئے ہاں ہاں بڑا گم ہوگا بڑی دشواری آئی اور پھر کوئی فائدہ نہیں ملے گا پھر کوئی وقت اور مولت نہیں ابھی سانس چل رہے ابھی جس میں رب سانس باقی ہے تو ان کا حق ادا کر ان کا حق ادا کر پیرے رب کے تجور بڑے پڑے سانیت ہیں تو اپنے رب کے حسانات کے دلے دبا ہوا ہے تو اپنے رب کے حسانات کے نیچے دبا ہوا ہے اپنے رب کے حسانات کی بھی تو فکر کر اپنے رب کی محمدوں کی بھی تو فکر کر ان کو کیوں فرق فرق کر جیسے لوگوں کے احسانان لوگوں کا رہن و کرم تجھے یاد آئے اور تُو نسلوں تک نسلوں کو اس کی نصیحت کر کے جاتا ہے کہ فلا کا حسان ہے اس کو مت ملانا فلا آدمی ایسے وقت میں کام آیا تھا اس کو مت ملانا وہ بھائی ٹھیک ہے نسیحت کر احسانات کو بھولانا نہیں چاہیے تو اس خالق اور مالک احسانات کو کیوں بھولا رہا ہے جس نے تجھے بنایا ہے یہ سکون یہ راحت اس نے تجھے دی ہے تیرے جسم کے آزم کو بنایا ہے جس کی بدونت تو سانس لے رہا ہے سانس کے نعمت چھنے باقی نہیں رہ سکتا زندگی کا سکون چھنے تیرا وقار کہیں نہیں رہ سکتا تو کہیں نہیں رہ سکتا تو ان کو کیوں فراموش کر رہا ہے ان کو کیوں کیوں رہا ہے رب کے بھی دائے سائے سائے رب کیا چاہتا ہے یہیں تو چاہتا ہے مجھے راضی کرے مجھے راضی کرے اور اس رضا میں تمہارا ہی فائدہ آئے میرا پر فائدہ آئے ہے نا بھائی حقیقت پر فائدہ ہے کہ اس رضا میں اللہ کا فائدہ آئے کہ تمہارا ہی فائدہ آئے تم ہی میری پکڑ سے بچو جائے تمہاری موت جو سخت ہی اس کو آسان کیا جائے پبر کی ننزی جو تمہارا پھکانا ہی باد مرنے کی اس کو انہیں بہتر کروں گا وہاں کا لباس اچھا بنا دوں وہاں کا بیچھونا اچھا اس میں آرام داخل کر دوں گا اس میں لائٹ داخل کر دوں گا اس میں ہوایے داخل کر دوں گا اس میں راحتیں داخل کر دوں گا یہ فائد آئے میدانِ عشن کی تکلیفوں سے مجاہ دے گا عذابِ دبر سے تم کو بچا دوں گا جہنم کی تکلیفوں سے جہنم کی بورائی سے جہنم کی زلت سے تم کو آزاد کر دوں گا اور ایک ایسی جنت تمہیں عطا کر دوں گا جہاں تمہیں کسی بھی طرح کا غم کسی بھی طرح کا خوف نہیں یہ نیکیا یہ اچھائیا یہ نماز ہے اس لیے میری رضاقی میں فائدہ ہے اور میری ناراضگی میں بڑھ مرکسان ہے بڑھ مرکسان ہے تو بھائیوں ارادہ کریں گے انشاء اللہ کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں گے اس زندگی کا صحیح حق عدا کریں گے نمازیں بڑھیں گے نیک صالح اعمال کریں گے گناہ کو چھوڑیں گے گناہ کو چھوڑیں گے نیکی کو پکڑیں گے اللہ کو راضی کریں گے نیک صالح اعمال کریں گے یقیناں جب یہ ارادے ہوں گے جب یہ ازائین ہوں گے اور جب یہ سفر ہو گا جب یہ اعمال کریں گے تو زندگی بڑی بسین بنیں گے زندگی بڑی خوبصورت ہوں گے